کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایکنی بنانے والی عادتیں کونسی ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ عادتیں آپ کے اندر بھی ہو تو اگر آپ کو نہیں معلوم تو اب جانئے غیرمیاری پروڈکٹس کا استعمال سب سے پہلے اپنے میک اپ پروڈکٹس کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں ان میں ایسے لاوازمات تو شامل نہیں جو ایکنی کا سبب بن رہے ہو مثلاً ایکنی نکلنے کی صورت میں آئل فری پروڈکٹس خریدیں اسی طرح آپ کے میک اپ پروڈکٹ میں لینالین شامل نہ ہو کیونکہ یہ خوشت جل کے لیے بہترین ہے جبکہ دانوں کی صورت میں اس کا استعمال نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہی نہیں مصنوعی خوشبو بھی آپ کی جل پر دانوں کا سبب بنتی ہے ذہنی دباؤ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو سب سے پہلے اس سے نمٹیں بیوٹی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ذہنی دباؤ یا شدید جذباتی کیفیت بھی کیل مہا سے نکلنے کا سبب بن سکتی ہے ذہنی دباؤ کی صورت میں جسم زیادہ مقدار میں انڈروجن بنانے لگتا ہے یہ جلد کے آئل گلینڈ کو متحارک کرتا ہے جس کی وجہ سے دانیں نکل آتے ہیں چہرے پر دباؤ یا اسے چھونا موبائل پر بات کرتے ہوئے گالوں سے موبائل سکرین کا ٹچ ہونا یا پھر ٹی وی اور کمپیوٹر سکرینز پر کچھ بھی دیکھنے کے دوران آپ کے ہاتھوں سے دیا گیا جلد پر پریشر ایکنی کی وجہ بنتا ہے اگر آپ ایکنی سے بچنا چاہتی ہیں تو چہرے پر لگنے والی تمام چیزیں مثلاً آپ کے ہاتھ موبائل سکرین تکیہ گلاف وغیرہ بیکٹیریا سے پاک اور زیادہ سے زیادہ صاف و شفاف رکھیں میک اپ برش میک اپ ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق میک اپ برشز کی ہفتہ وار صفائص ضروری ہے لیکن اگر کسی ہفتے آپ برشز دھونا یا صاف کرنا بھول جائیں یا آپ کا خیال ہے کہ جلدی جلدی دھونے سے آپ کے برش خراب ہو سکتے ہیں تو ہر پندرہ دن میں کم از کم ایک بار تو انہیں ضرور دھویں آپ کی ڈائیٹ کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ چوکلیٹ اور فرنچ فرائز کھانے سے ان کے جسم میں چکنائے کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے کیل مہا سے نکل آتے ہیں طبی ماہرینی سلسلے میں متضاد خیال رکھتے ہیں لیکن اگر آپ ایسی چیزیں کھانے میں احتیاط برتیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا تو یہ تھی وہ تمام عادتیں جو آپ کی جلد پر ایکنی کا سبب بن سکتی ہے تو اگر آپ کے اندر بھی ایسی کوئی عادت تھی تو اسے جلدہ جلد ترک کر دیں اور اپنی جلد کو ایکنی سے پاک اور خوبصورت بنائیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو